لیکن فیصلی اس قسم کے اگر آنی شروع ہو جائے گی تو پھر تو لوگ عدالتوں سے اس کا اعتماد ٹوٹ جائے گی جرنل پبلی کا آپ کے اندر عدالتیں موجود ہیں باقاعدہ کروڑوں اور روپے ان کے منتلی آخراجات جو ہو رہے ہیں وہ پھر کس لیے ہو رہے ہیں وہ ان کا پیسہ کیوں زائے کر جائے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اپنی عدالتوں کے اوپر سبرڈی نوٹ کوٹ کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ جو ہے بلکل غیر آئینی ایک قسم کا ریلیف ہے غیر آئینی طریقہ ہے فوج کو مختلف چیزوں میں انوالو کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عابد کھاکڑ ہے میں پریزیڈنٹ کو اٹھا بار ہوں میں آپ کے چینل کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں دیکھیں جو ویوز آن رہے ہیں پورے پاکستان کے خاص کر کے سپریم کورٹ کے جو بینچ کے جو پانچ رکنی بینچ کے حوالے سے فیصلہ ہوا ہے اس میں یہ فیصلہ تھا کہ جو پوجی عدالتیں امپوس کی گئی تھی نو میہ کے حوالے سے جن کے ٹرائل اس میں ہونے تھے ان کو ٹرائل کورٹ نے جو تھا وہ کھالا دھم قرار دیا تھا آئین کے سمتناسط متضاد تائنگ سے تو اس پاور پہ اس کو چیلنج کیا گیا تھا دوسرے پارٹی کے جانب سے تو آج کل جو تھا تو سپریم کورٹ میں وہاں صرف ایڈ انٹرم طور پہ ایڈ انٹرم طور پہ فائنل ڈیسیزن نہیں ہے ایڈ انٹرم طور پہ فیلال انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے جب تک فائنل فیصلہ آتا ہے اس وقت تک کہ یہ اپنے معاملات وہاں پھوجی عدالت میں کریں اور ساتھ میں کہا کہ وہ کیٹیکرائز بھی کر دیا گیا کہ کون سے کیسی زوان چلتے ہیں اور جہاں تک ہمارا جو سٹانس ہے پورے ملک او اقلہ کا خاص کرکہ ہمارے جو بلجستان میں پھر جتنے بھی کیابنٹس ہے جس میں بلجستان بار کونسل ہے آئی کورٹ بار اسوشن ہے ہمارا یہ ہے کہ یہ جو ہے بلکل غیر آئینی ایک قسم کا ریلیف ہے غیر آئینی طریقہ ہے فوج کو مختلف چیزوں میں انوالو کرنا اور اپنے کام سے توجہ آٹانا کسی اور کام میں مداخلت کرنا یہ چیزیں جو ہے بلکل بیمانی ہیں اس سے ملک میں انسٹیبلٹی آپ کہہ سکتے ہیں معاملات پہلے ملک ایک ایسے ایکانومیکلی ہم بہت پیچھے رہے گئے ہیں اور بھی پولٹیکلی ہماری ایشیوز ہیں تو ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کی ایڈینٹرم جو ان کے یہ آئی ہے وہ بلکل آئین کے خلاف ورزی ہے اور اداری کو اپنے ڈومین میں کام کرنا چاہے اگر اس ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے یا اس ملک کو چلانا ہے تو اس پہ آج ہماری پریس کانفرنس تھی تمام بارڈیس کی تو اس میں بھی ہم نے اپنی جو سوچ تھی فکر تھی آئین کے مطابق ہم نے اپنی بات رکھی ہے دیکھیں میں آپ کو بات بتا ہوں نقصانات اس کے بہت ہیں اسی لئے تو اکثر جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہماری باتوں کو ترجیح بھی دیتے ہیں نقصانات یہ ہے کہ ایک ادارہ جس مقصد کے لیے اس کا اپنا کام ہے اس کا اپنا کام دیا جائے ملیٹری کورس فوجی عدالتیں جو ہیں وہ اس لیول پر اسٹیبلش نہیں ہے اس میں ایویڈنس ریکارڈ کرنا ایک بندہ اپنا صفائی دینا چاہتے ہیں کہ اس میں نہیں ہو بقاعدہ اس میں عدالتوں میں ایویڈنس دیں اور آلریڈی جب عدالتیں اگزسٹ کر رہی ہیں آپ کے اندر عدالتیں موجود ہیں بقاعدہ کھرونوں اور روپے ان کے منتلی آخراجات جو ہو رہے ہیں وہ پھر کس لیے ہو رہے ہیں عوام کا پیسہ کیوں ضائع کر جائے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اپنی عدالتوں کے اوپر سبیڈی نوٹ کوٹ کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے یعنی آپ میں وہ ایلیت نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ کیا رہے کہ دوسری عدالت ہے تو اس کا بہت بڑا ایفیکٹ جاتا ہے عوام جو ہے عوام میں بیچے نہیں پیدا ہو جاتی ہے ایسی ججمنٹ سے یا ایسے اقدامات سے عوام یہ کہتی ہے کہ جو عدالت تو ایک ہونی چاہے پھر ختم کر دیں عدالتیں وہی جرگہ سسٹم بال کر دیں وہی خانی نوابی ملکی بہت سارے لوگ تو ادھر آپ ٹائٹل نہیں لگا سکتے کہ اپنے ملک کیوں لگا ہے اپنے ساتھ خان کیوں لگا ہے لیکن فیصلی اس قسم کے اگر آنی شروع ہو جائیں گے تو پھر تو لوگ عدالتوں سے اس کا اعتماد ٹوٹ جائے گے جرنل پبلکا وہ جائیں گے خان کے پاس جائیں گے ملک کے پاس جائیں گے تو اس کے بہت منفی جو آثرات ہوتے ہیں میں جانتا نہیں ابھی فیس دیکھا ہے اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں اس کی قابلیت کتنی ہے تعلیم کتنی ہے وہ کتنے عدالتوں کے بارے میں وہ کتنے ٹیررزم کے بارے میں وہ ٹیررزم کے اسٹری کے بارے میں یا اپنی ملک اپنے پاکستان کے بارے میں کتنے جاتے ہیں تو آئی ڈونٹ وانٹو اینی کمنٹس ڈس پرسن یہ غلط بات ہے یہ میں آپ کو بتا ہوں یہ غلط بات ہے کہ عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا آہ عدالتوں کے کچھ فیصلے جو کل کی فیصلے اس قسم کے آئی لیول پر جو فیصلے آتے ہیں ان سے ضرور تھوڑا وہ تو آہوام جو ہے وہ ذینی قوب میں شکار تو ہو جاتے ہیں لیکن یہ غلط ہے کہ عدالتوں سے ریلیپ نہیں ملتے آپ باتا ہے اپنے کس ٹروریسٹ کو لائیں عدالت میں پیش کیا ہے اور وہ اس کو سزا نہیں ہوئی ہے یہ غلط ہے